بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ڈیز ہیں تو جتنے بھی دن ہمارے پاس موجود ہیں ہم کوشش کریں گے اتنے دنوں میں ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم کورس اپنا کور کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو آج سب سے پہلے میں نے چپٹر نمبر ون فزکس سے کمبائن کورس نائنٹ اور میٹرک کی جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہے اور اس میں میں آپ کو جو ہے چپٹر نمبر ون کے جو بھی ہم سکیوز ہیں وہ بتاؤں گا اس کے علاوہ جو بھی اس کے ریلیٹڈ انفرمیشن ہوگی وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا تو سب سے پہلے ایم سی کیو پوریشن ہمارا ہے جس میں سب سے پہلا کوششن ہے البیرونی البیرونی فاؤنڈ آوٹ دہ ویریس میٹلز تو البیرونی نے ویریس میٹلز ہوتے ان کی کیا چیز فائنڈ کی تھی تو یہ ہوتا ہے ڈینسٹیز ڈینسٹیز کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ کتنی ڈینس ہے یعنی اس کی جو تھکنے سے وہ کتنی ہے البیرونی نے میٹلز کی جو تینسٹیز ہیں وہ فائنڈ آوٹ کی تھی اس کے بعد سیکنڈ ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام got a nobel prize in physics in 1979 ڈاکٹر عبدالسلام جنہوں نے grand unification theory دی تھی ان کو nobel prize دیا گیا تھا انیس سو نواسی میں اس کے بعد نمبر 3 یا کوبالکندی's most important work was in sound and optics تو یا کوبالکندی ایک مسلم سائنٹس نے most important انہوں نے کام کیا تھا sound اور optics پر اس کے بعد نمبر 4 ہے الحیثم یا جن کو sometimes ابن الحیثم بھی کہا جاتا ہے تو الحیثم wrote a book on optics called کتاب المناظر تو الحیثم نے کتاب لکھی دی optics پر جس کا نام ہے کتاب المناظر اس کے بعد نمبر 5 ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان was born in 1936 تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ 1936 میں پیدا ہوئے تھے بھوپال میں اور اس کے علاوہ اس سے related میں آپ کو information دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کی nuclear یا atomic power جو project تھا اس میں انہوں نے بڑائی کردار ادا کیا تھا اس کے بعد نمبر 6 ہے البرونی wrote more than dash books تو البرونی نے 150 سے زیادہ جو ہیں وہ کتابیں لکھی تھی اچھا جی next پر چلتے ہیں question number ہمارا ہے seven ڈاکٹر عبدالسلام was born in ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے right option اس کا جنگ میں number eight in scientific work the most important thing is تو scientific work یعنی جو سائنسی کام ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے observation کسی بھی چیز کی observation جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے scientific work کا first step جو ہوتا ہے وہ observation ہوتی ہے اس کے بعد number nine a systematic error is due to instrument تو جو systematic error ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے وہ instrument کی وجہ سے ہوتا ہے instrument کا مطلب ہے کوئی بھی equipment جو آپ experiment کے دوران use کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ systematic error ہوتا ہے اس کے بعد number ten فارمولا فارمولیم آف سفیر is four پان three پائ آر کیو تو کسی بھی سفیر کسی بھی گول چیز کا آپ کو اگر آر ولم فائن کرنا ہے تو اس کا فارمولا ہے فور اپ آر تری پائ آر سکوائر اور پائی کیا میں آپ کو ویلیو بتا دوں کہ پائی جو ویلیو ہے وہ ٹوئنٹی ٹو پان سیون ہوتی ہے تو فور پان تری لکھیں گے اس کو ملٹی پائی کریں گے ٹوئنٹی ٹو پان سیون سے اور ملٹی پائی کریں گے ریڈیس جو آپ کو ملا ہوگا اس سے اور اس کی کیو کرنا لازمی ہے اس کے بعد نمبر 11 ہے تو کسی بھی باکس کا اگر ویلیم فائن کرنا ہے تو وہ لین بریتھ اور اس کی ہائیڈ کو ملٹی پائی کریں گے تو آپ کو ویلیم مل جائے گا اور اگر آپ صرف بریتھ اور لین اور ویٹھ کو کریں گے تو آپ جس کو بی سے ڈنوٹ کرتے ہیں اس کے بعد نمبر 12 ہے تو کسی بھی چیز کی دنسٹی اگر معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولا کون سا ہے وہ ہے ماس اپن وولیم ماس کو ڈیوائیڈ کریں گے وولیم سے تو آپ کو جو ہے اس کی دنسٹی یعنی گھٹا اس مل جائے گا اس کے بعد نمبر 13 ڈاکٹر عبدالسلام بارن تو ڈاکٹر عبدالسلام جو وہ 1926 میں پیدا ہوئے تھے جیسے کہ عبدالقدر خان پڑھا تو 1936 میں پیدا ہوئے تھے اور ڈاکٹر عبدالسلام جو سال بڑے تھے ڈاکٹر عبدالقدر خان سے اس کے بعد نمبر 14 ہے البرونی آفغانی تو البرونی جو تھے وہ افغانی تھے اس کے بعد نیکس ہمارا البرونی تو دی ڈاڈیش ویلی وانس پیسن آف اوشن تو البرون نے بتایا تھا کہ انڈس جو ویلی ہے وہ کسی دور میں بیسن تھی بیسن میں معلوم نہیں اردو میں کیا ہمیں نیوکلئر انرجی کو یوز کرتے الیکٹرسٹی پروڈیوز کرنے کے لئے اس کے بعد نمبر 17 ہے there are many حدیث which indicate that importance of learning and knowledge تو بہت ساری حدیث رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیکھنے اور علم کی جو ہے وہ زیادہ کیا ہے ایمپورٹنس ہے اس کی اہمیت ہے یعنی اسلام درسی سے یہ دیتا ہے کہ آپ سیکھیں اور علم جو ہے وہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اس کے بعد نمبر 18 ہے تو ابزرویشن جو ہے وہ فسٹ سٹیپ سائنٹیفک میتھڈ کا سب سے پہلے ابزرویشن یاکوب القندی جو ہے وہ بسرا میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد جی یو ٹی گٹ اسٹین سوار تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر عبدالکدر سلام نے گرینڈ یونیفکیشن تھی دی تھی اس کی جیسے انہیں نوبل پرائز دیا تھا دیا گیا تھا 1979 میں اس کے بعد نمبر انہوں نے پن ہول کیا تھا اس کے بعد 23 لیزر ایٹامک فیزس تو جو لیزر جس کی ہم لیزر تھی وغیرہ بھی سکیتے ہیں تو لیزر جو نوبل ایٹامک فیزس کی ہے اس کے بعد نمبر 24 نوبل جو ہے کسی بھی بلیور کے لیے مطلب وہ ہی ایک نام رواڈ ہے کسی بھی بلیو کرنے والے بندے کے لیے نمبر 25 پاکستان میٹ نیوکلیر ایکسپلوزن آن میٹ ٹوینٹی ایٹ نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائنٹ پاکستان نیوکلیر ایکسپلوزن یعنی نیوکلیر دھماکہ جو کیا تھا وہ 28 میں 1908 میں کیا تھا اس کے بعد 26 پاس 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 میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی ذریعہ کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ٹرائیول کر سکے جسے کی ساؤنڈ ہے وہ بغیر کسی میڈیم کے ٹرائیول نہیں کر سکتا وہ میڈیم سالیڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد 27 نے ہوتے ہیں میں تھا 2006 کے بعد وہ بھی جو ہمارے مدار سے یعنی ہمارے سولر سسٹم میں سے نکل گیا تو سب سے پہلے جو ہمارا مرکر رہا تھا اس کے بعد وینس اس کے بعد آپ کا عرصہ آتائی تو سم ٹائمز کوئسین سے بھی آسکتے ہیں آپ کے پاس کتنے ٹوٹلی پلینٹس ہیں اور جو ہیں ان پلینٹس کے علاوہ جو ان کے بارے میں دوسری بھی انفرمیشن جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ سولر سسٹم جو ٹوپک ہے وہ ساری اچھی طرح سیورل ڈسکوریز آن میوزک تو ہم یاکو بالکندی کا پہلے ہی تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ بسرہ میں پیدا ہوئے تھے تو مسلم سائنٹس تھے بسرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت ساری دسکوریز کی تھی میوزک وغیرہ پر بہت انہوں نے اس پر کام کیا تھا اس کے بعد نمبر 33 ڈاکٹر عبدالسلام وز آوارڈ نوبل پرائز فار اس ورک آن گرین یونیفکیشن سیوری تو عبدالسلام کو جوہ نوبل پرائز دیا گیا تھا اس کی گرین یونیفکیشن تہاری کے وجہ سے تو یہ چپٹر نمبر ون آپ کمپلیٹ ہوا کمپائن کورس نائیت اور میٹرک فیزکس کا انشاءاللہ نیکس چپٹر بھی ہم کریں گے نیکس نانی والی ویڈیو میں تک اللہ حافظ